بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹی فیملی این فرینڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو لیے چلتی ہوں شاپنگ کے لیے صبح صبح کا ٹائم ہے صبح ٹائم سے جا کے شاپنگ کر کے آ کے اپنا تیاری کر کے کام پہ جانا ہوتا ہے اس لیے جب آپ صبح سٹارٹ کرتے ہیں تو سارے کام جو ہیں اچھے سے کر لیتے ہیں یہ بہت بات مشہور ہے کہ جو سب سے پہلے پرندہ اٹھتا ہے وہ کہیں جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کھانے کے لیے سونڈیاں مل جاتی ہیں ورمز مل جاتے ہیں تو اس لیے ہم ہیڈ سٹارٹ کرتے ہیں صبح جب فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں تو پھر سوتے نہیں ہیں گھر کا تھوڑا بہت کام کاج کر لیتے ہیں ناشتہ پانی کر لیتے ہیں ٹائڈی اپ کر لیتے ہیں پھر آپ نے اپنے کام کو روما دوما ہونا پڑتا ہے اور شام کو آتے آتے کئی بردیر ہو جاتی ہے تو بہت ساری دکانے بند بھی ہو جاتی ہیں تو پھر اس لیے سب سے بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس صبح سواجرے شاپ کھلے اسی وقت آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ دور کے جا کے گھری کے ساتھ وہ جو ضروری چیزیں ہیں شاپنگ ہیں وہ کر لائیں اس طرح جو ٹائم کو ہے مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ٹائم کو اچھے سے مینج کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ سرخرو ہو جائیں گے کام جاب ہو جائیں گے اور لیکس فیل کریں گے اور اگر سارا دن سو بیٹھ کے کام کر لیا اور کام ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تو پھر وہ آپ کو سٹریس بلٹ ہوتا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور باہر جو موسم ہے وہ بلیری سا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی حمد نہیں آنی چاہیے کئی لوگ کو تو یہ سردی لگنے شروع ہو گئی یا بارش ہو گئی ہے اور کلاوڈی سا بھی ہے لیکن ہمیں جو موسم اچھا لگتا ہے ہمیں تو ابھی بھی گرمی لگتی ہے تو یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں جی لیڈل لیڈل تھرسڈے کو یہاں پہ ایک پاور بینک آئی تھی تو جو موبائل جلدی چارج کرتی تھی وہ ہمیں ملی نہیں ہے لیکن گار کا جو سودہ لینا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے سب سے پہلے ہم فریش پروڈیکٹ دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اپنی لیسٹ کے مطابق کون کون سی چیزیں ہمارے گھر میں ختم ہو گئی ہیں ہمیں چاہیے وہ کٹھی کر لیتے ہیں اور جلدی جلدی کٹھی کرنی ہوتی ہیں اور دو بندے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ایک ٹرولی میں ڈالتا جاتا ہے دوسرا کھر ہیٹتا جاتا ہے تو اس طرح جلدی شاپنگ ہو جاتی ہے اور اگر آپ جا کے وہاں پہ دکان پہ کھلی کھلی جگہ پہ دیکھیں تو وہاں پہ تو اتنی بڑی دکان ہوتی ہے اور اتنے اچھے سے ڈسپلی کیا ہوتا ہے فروڈ اور سبزی اور ہر چیز اٹیمٹنگ لگتی ہے کہ بندہ یہ بھی خرید لے وہ بھی خرید لے لیکن اپنے گھر کا سائز بھی دیکھنا چاہیے اپنے جیب کی گنجیش بھی دیکھنی پڑتی ہے اور سارا کچھ کنسیڈر کر کے پھر ہی آپ کچھ خرید پاتے ہیں اس لئے ہمیں ادرک لسن جو بھی چیزیں چاہیے تھیں وہ ہم نے لے لیا تو جو گھر میں پہلے چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر کیوں لیں اور سبزیاں بھی ہیں تو اس لئے ضرورت کے مطابق ہی لیں پیسہ سوچ سمجھ کے خرچ کرنا پڑتا ہے بجٹ کرنا پڑتا ہے سیونگ کرنی پڑتی ہے مشکل ٹائم کے لئے تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی صبح ساجرے بہت بڑی ٹرولی سی لوری سی آکے کھڑی ہے جو لوڈ کر رہی ہے اور ویسے جیسے جیسے وہ ان کے لوڈ جو ہیں لوری سے باہر آ رہی ہیں وہ جہاں اس آئل میں رکھتے جا رہی ہیں اب انسٹول کریں گے دوبارہ اور سمان بار دینا ہے صبح ساجرے اور ویکنڈ پہ سیچڈے اور وینسڈے کو مارکٹ لگتی ہے تب لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ہر چیز جو ان کو ملتی ہے تو یہاں سے بھی لے جاتے ہیں یہ دیکھیں کافی جگہ ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کے جو چک پیس ہیں وہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اگر آپ چاولوں میں ڈالیں تو تب بھی بہت مزے کے بنتے ہیں چارٹ بنائیں تب بھی اور اگر آپ سالن بنائیں تو ان کا سالن بھی بہت ہی قرارہ بنتا ہے تو میں کافی دیر سے مہینے دو مہینے سے میں ویٹ کر رہی تھی کہ چک پیس آئیں گے تو ہم لیں گے تو آج یہاں پہ آگئے ہیں صرف دو تین یہ ٹری ہیں اور ایک ٹری ہم نے پوری کی پوری لے لینی ہے اور اسی طریقے سے گروسری شاپ ہماری ہوتی رہے گی یہ ساری چیزیں جو آپ کو گھر کے لیے چاہیے ہوتی ہیں کوئی بیکری کی چیز ہوتی ہے کوئی بریک فسٹ کی چیز ہوتی ہے کوئی کھانا پکانے کی نمکین چیزوں ہوتی ہیں کوئی بریڈ ہوتا ہے ہر چیز تقریب انہوں نے ہر آئل میں رکھی ہوتی ہے اور ہر آئل کا نمبر ہوتا ہے اور اوپر لیسٹ بنا کے فوٹو کے ساتھ بنائی ہوتی ہے کہ اس لائن میں آپ کو یہ والی چیزیں ملیں گی آئل مین لائن جو یہ رو ہوتی ہے سڑک جتنی چوڑی ہوتی ہے تقریباً بارہ فوٹ چوڑی ہوتی ہے ایک ایک ان کی یہ لائن اور اس میں یہ ساری چیزیں سائر سے ہم نے رکھی ہوتی ہیں بڑی بڑی دو ٹرولیاں بھی گزر سکتی ہیں اگر کوئی ویلچئر یوزر ہو جا پسچئر کے ساتھ ہو تو وہ بھی آسانی سے گزر سکتا ہے اتنی جگہ انہوں نے ہر جگہ میں بنائی ہوتی ہے اور ہمارے تو گاری چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ اتنی اتنی خریدداری کر کے پاگلوں کی طرح اور یہاں پہ گھر ملا کے رکھ دیں یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا تو اس لئے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس طرح لے آتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو میرا بلوگ میرا طریقے کا پسند آتا ہوگا اور آپ بھی اپنے گروہ میں یہ ٹرائے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کام جاب کرے اور اگر آپ کو میرا چینل دیسی بی بی یوں کہ پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں لائک کا بٹن دبانا بھی ہرگیز نہ بولیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اور میں آپ کی بہت شکر غزار ہوں کہ آپ میرے ویڈیوز پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تینکی جزاک اللہ خیر میں آپ کو اپنے دل کے گہرائیوں سے دعائیں دیتی ہوں اللہ تعالی میری دعائیں آپ کے حق میں قبول کر لے تو میں دعا ہی دے سکتی ہوں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تھرسڈے کو یہاں پر آئی تھی تو یہاں پر کافی چیزیں اچھی کوائلٹی کی اور ریزنیبل پرائز پر ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں پر تھرسڈے کو جا کے چیزیں لے لیتے ہیں لیکن جو چیز ہم لینے گئے تھے وہاں پر وہ فینش ہو چکی تھی تو بہرحال ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں یہاں پر آپ کو سٹریشنری ملے گی بچوں کے سکول کھلنے والے ہیں فیفت آف سپٹمبر کو ان یوکے تو وہ بچوں کو بیگ چاہیے بچوں کو پینسلن چاہیے کاپی چاہیے کلز چاہیے تو اس طرح کی چیزیں ملیں گی اور اب سپٹمبر شروع ہو گیا ہے ونٹر کی چیزیں آگئی ہیں رضائیاں کور وغیرہ تو اس طرح ہر ویگ میں کچھ نہ کچھ نیا سے نیا آتا رہتا ہے اور یہاں پر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلیک پہ لگا دیتے ہیں تو الحمدللہ شکر الحمدللہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے مل جاتی ہیں اور جو نہیں بھی ملتی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہی ہوتی ہے شکر الحمدللہ کلی حال ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں پر کھل جا سمسیم کا دور ہم دکھا رہے ہیں میرے سامنے سے ایک بندہ گزرا تو وہ دور جو ہے وہ کھلا ہوا تھا میں نے جلدی سے گزرنے کی کوشش کی لیکن وہ دور بند ہو گیا پھر میں نے کہا کھل جا سمسیم کم بی ازن اللہ اللہ کے نام سے اٹھ کھڑا ہو تو وہ دور کھل گیا یہ اٹومیٹک دور ہے جی کھل جاتے ہیں یہ سمسیم سے نہیں کھل جاتے ہیں میں تو بسے ایسے ہی کہہ رہی ہوں تو باہر کا موسم آپ کو نظر آ رہا ہے اور آسمان پہ بھی بادل شائع ہوئے ہیں اور بہت کوائٹ ہے صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم اپنے گھر کی طرف سودہ لے کے واپس جا رہے ہیں تو آپ بھی ایسے شاپنگ کرتے ہیں اپنا پلان بنا لیں کہ کیا آپ کی ضرورتیں ہیں کیا آپ کو چاہیے اور لسٹ بنا کے پھر اس میں سے امپورٹنٹ چیزوں کو آپ شہر میں دوننے کے لیے کٹھا کرنے کے لیے جائیں اور لے کے ساری ایک دفعہ راکھ لیں اور پھر بار بار نہ جانا پڑے اور پیسہ ایسے فضول چیزوں میں نہ خرچ ہو جائے اور جب ابھی آپ کا فضول خرچی کرنے کو دل کرے تو ایک بڑا سارا بوتل جائے کنٹینر رکھ لیں جس میں پیسے ڈالتے جائیں اور آپ جب بھی دل کرے تو آپ نے کہنا یہ چیز نہیں لینی اس چیز کے بغیر ہی میں نے گزارہ کر رہنا ہے اور وہ پیسے اتنے کے ایسٹیمیٹ کے ساب سے اس میں ڈالتے جائیں آپ چھے مہینے سال بات دیکھیں گے کہ اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں اور آپ اس سے بہت ہی اپنی امپورٹنٹ ضرورت پوری کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے ان اللہ ما اصابرین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ وملائکات یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمن صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علیہ محمد وع tiny آل محمد کما صلیت serio علیہ وعیلہ اینا ان نکا خمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعیلہ محمد کما برکت علیہ وعیلہ اینا ان نکا خمید مجید ان اللہ لطیف بیبادی یرزکو لمن یشاق ان اللہ لطیف بیبادی یرزکو لمن یشاق یہاں پر دیکھیں جی ہمارے بیگ ہم نے لا کے ورک ٹاپ پہ رکھ دیئے ہیں یہ میرا طریقہ کار ہے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گا سب سے پہلے جو چیزیں لے کے آتے ہیں وہ نکال کے رکھ لیتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو دکھانی ہے کہ کون کون سی چیزیں لائیں ہیں کئی بات بندے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں دکھانی پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ رکھ لیں اور پھر جو فریزر کی چیزیں ہیں وہ میں فریزر میں رکھ دوں گی جہاں پہ فروٹ بنانا رکھتے ہیں بنانا رکھ دوں گی یہاں پہ ٹین رکھنے ہیں ٹین رکھ دوں گی یہاں پہ جنجر رکھنا ہے لسن ادرک رکھنا ہے وہاں پہ رکھ دوں گی بسکٹ وغیرہ سارے جو اچھے سے سنبھال دوں گی سب سے پہلے تو ہم شاپنگ کر کے گھر لے آتے ہیں گھر میں آ کے پھر ہم نے باغوں میں اس نکال کے ورک ٹاپ پہ رکھ لیتے ہیں اور یہاں جہاں کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آتے ہوں گے یہ بہت ہی پیارے سے پھول کھلے ہوئے ہیں باہر تو جو مجھ کو بہت پسند آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج جمعت المبارک ہے سیکنڈ آگست ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو یہ پھول ہیں ہو سکتا ہے سٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کے لیے یہ پھول لے کے جائیں یا مدرز کے لیے لے کے جائیں کوئی سپیشل ایونٹ بھی ہو سکتا ہے تو ایک ہی طرح کے بہت ہی خوبصورت بانچ فلاورز کے ہیں تو بیگ جب رکھتے ہیں تو ہاتھ اتنے تھاک جاتے ہیں کہ ہم اتنے یوسٹو نہیں ہیں ہیوی بیگ اٹھانے کے تو الحمدللہ اگر میرا چینل دیسی بی بی یوں کہ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بولیں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اللہ تعالیٰ پھولوں کی طرح آپ کو مہکتہ رکھیں مسکراتہ رکھیں خوش رکھیں آباد اور شاد رکھیں آپ کی رزق میں برکت دیں آپ کی خوشیوں میں برکت دیں آپ کی صحت میں عمر میں برکت دیں تینک یو فور ووچنگ اللہ حافظ